اتجاجی سیاست کرنے والوں کے پیچھے ذاتی مفاد اپوزیشن اپنی کرپشن اور لوٹ مار سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے جلسے اور جلوسوں کا بنیادی مقصد کیا ہے سب جانتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کے اپوزیشن بروار کہا نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی بھی تعلق نہیں عوام نے پی ٹی آئی کو اتحساب اور کرپشن کے خاتمے کا منڈڈٹ دیا کرپشن کیسز میں ریلیف کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس وقت اس میں بنیادی طور پر ذاتی مفاد ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عوام جب لائے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس ملک میں جو کرپشن جو لوٹ مار جس طرح کے غریبوں کا استحصال کیا گیا ان لوگوں کو کٹھرے میں لانا کا منڈٹ تھا ہمارے پاس اب جو یہ ساری جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جلسے جلوسوں کی عوام میں بے چینی بے یقینی پھیلانے کے لیے وہ جو ہے تو بنیادی طور پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو وہ جو ہے تو اپنی لیدران کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور ان کا یہ کوشش کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت پر زور ڈالا جائے پریشن ڈالا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہو جائے کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں نرمی کی جائے یا ان کی پیچھے جو پکڑ کی جا رہی ہے اس میں جو ہے تو ان کو ریلیف ملے لیکن یہ بات تو کوئی نہ پرائم میسٹر عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یہ تو بنیائی طور پر پاکستان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا عوام کا خون چوسا یہ بنیادی اتصاب ان کا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا ہوگا ہے